تمام گھاندانِ نبوت کی تشمو جرام کے اوپر رحمت و برکت و ببار اللہ تبارک و اطالع باروان رحمت ناظر فرمات تمام اہلِ بیت ازام کے عاشقوں کے اوپر اللہ تبارک و اطالع رحمت ناظر فرمات یہاں پر شامل ہونے والے حاضر ہونے والے تمام عاشقان اہلِ بیت تمام حسنی سادات و تمام کے تمام حسنی سادات ان تمام کو مبارک و اطالع ہم سب کے حاضری کو قبول کریں ومالینہ اللہ براغ سبحان اللہ براغ سبح قیامت تک لوگ حسین آزم کا جو ہے نام لے کر کے کھائیں گے حسین کے نام پر ہم کھائیں گے حسین کا لنگر کھائیں گے ان کی خیرات ہم کھائیں گے ان کا صدقہ کھائیں گے آج حسین کی کہاری حسین کے واقعے کو کربلا کے منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے حسین ہی کے خاندان کے تشمو چراب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیکن دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گا اگر دل کے اندر قدورت پیدا ہو سننا نہ ہو اٹھ کرتے بلا شبہ آپ جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا گناہ شکوا آپ سے کیا نہیں جائے گا نارِ تقبیر نارِ رسالت کے ساتھ اقبال کریں نارِ تقبیر نارِ رسالت بارا دے کیام حسین آزم جزاکللہم خیر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآلہ صلوالے صالوالے صلوالے 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 محمد وآلہ محمد محمد وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظیم سمقالہ تعالی جلہ شانہو سبحانہو تعالی قل اللہ سألوکم علیہ اجراً اللہ المودہ فی القربہ صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللو قدتم ملسانی یفقہ قولی غصے آزم بمن بیسر و ساما مددے قبلہ دی مددے قعبہ ایمان مددے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جَزَ اللَّهُ عَنَّا سَيِّدْنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيْنَا مَعْلَى مِعْلَى مِعْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ سَلَّمْ مَا هُوَ أَهْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرونا حمد و سنہ عسرب جلیل کی بارگاہ اقدس میں اللہ تعادت دوند و سلام اس کے پیارے حبیب حضور پرنور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سامین محترم الحمدللہ اللہ کا اللہ اخلاق شکر کہ اس نے آج ہی ہمیں موقع دیا کہ ہم یاد اہل بیت یہد شہدہ کربلا اور یاد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد میں ہم یہاں سب جمع ہیں اور بڑی محبت سے اس بہت پیارے مگر طویل پغرام میں موجود ہیں اور یہ آپ کے لئے بھی امتحان ہے یہ امتحان آپ کے لئے بھی ہے اگر حسینیت پہ یقین رکھتے ہو تو امتحانیت پہ بھی یقین رکھو جو واقعہ حسینیت ہوا ہے یہ ازمائش اور امتحانی تھا میرے دوستوں یہ ایسا نہیں امام علی مقام نے اپنی روایتوں میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جو آزمائشیں اور جو آتی ہیں امتحان انبیاء اکرام پہ بھی آئیں آئیے اٹھائیے تاریخ مفسرین سے پوچھتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کہ اتنا بڑا امتحان تھا وہ غور کیا کہ جسم کے ایک ایک حصے پر آبلے پڑ گئے ایک ایک حصے پر اللہ اکبر لیکن تب بھی شکر ادا کیا رب کا اتنا کچھ تھا اتنا کچھ تھا ان کے پاس کہ جن کی حد نہیں لیکن جب اللہ نے ان سے امتحان لیا تو زبان سے لے کر اور جسم کے ہر حصے میں اس قدر شدید چھالے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک چونٹی زبان پر آ گئی کچھ چونٹیوں کا ذکر ہے اور وہ زبان کو چوسنے لگیں وہ زخم کو اتنے میں سیدنا جبریل میں آ گئے السلام علیکم یا نبی اللہ سلام میں تھوڑی دیر ہوئی پھر کہایا السلام علیکم یا نبی اللہ پھر دیر ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ یا جبریل اور یا نبی اللہ سلام میں اتنا توقف اتنا وقفہ پھر تو تجھے کیا کہتا جبریل یہ اللہ کی مخلوق چونٹی ہے نا کچھ چونٹییں میری زبان کو چوس کر اپنا رزق حاصل کر رہی تھی اگر اس وقت تو تجھے میں جواب دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گر جاتی اور وہ اپنے رزق سے محرون رہتی یہ صبر ایوب مشہور ہے اللہ اکبر میرے دوستوں اگر تمہیدنی میں آخری کی بات شروع میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج یہ بد زبانی کرنے والے اہلِ بیت کی شان میں نئے نئے جدید دور کی طرح جس طرح ایجادے ہوتی ہیں اسی طرح یہ علماء بھی ایجاد ہو رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے چینلوں کے ذریعے اور اس میں چرب زبانی سے اپنی خباستوں کو اور اہلِ بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے اور امامِ آلِ مقام کی شان کو گھٹانے کے لیے وہ اس عظیم قربانی کو تست و نابود نوز باللہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ کہنے کہ یہ تو اپنی جنگ لڑنے گئے تھے یہ تو یہ معاملہ تھا سلطنت جاتے تھے بغیرہ بغیرہ تو میرے دوستوں آئیے انشاءاللہ عقیدہ ایلِ سنت کو لیتے ہوئے خوش گفتگو کریں گے اور بے فکر ہو جائیے میں جس مسجد سے آیا ہوں اس مسجد کا نام مدینہ تو ہے مدینہ پاک تو ہے اس مسجد کا نام مختصر بھی ہے آپ سمجھ گئے نا کل کا پورام جو تھا وہ مختصر ترین ہمارا عزیز شان پرگرام تھا اور اس کا ہینڈل میں کر رہا تھا اور پانچ منٹ پہلے ہم نے وہ پرگرام ختم کیا تمام سامعین ماشاءاللہ خوش ہوئے انتظامیہ بھی خوش ہوئی تو میں بھی اسی کا حصہ ہوں ایسا نہیں خوشہ لگو کہ حضرت نے تو کہا کہ بہت بڑی اجازت ہے لیکن میں آپ سب کو جانتا ہوں صبح سکولیز ہیں سکول ہیں ٹائم ہے یہ صرف اتنی نہیں میں کوئی اتنا لمبی بات نہیں کروں گا آپ کو واقعہ پورے حضرت نے اللہ امام علی مقام کے آخری دسمی تاریخ تک بھی آپ کو بیان کر دیئے میں صرف اشارے دے دے کے چلوں گا آپ سمجھتے لیجئے گا آپ کو صرف ہو سکے تو میں تھوڑا ساکیدہ بتانے کی کوشش کروں گا کہیں وہ سمجھ لیجئے یہی میرا پیغام ہے ہمیں اس اسٹیج پر یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے محسنوں کا حق ادا کرنا چاہیے ہمارے محسن ہمارے امام جو بھی ہیں جن کے مسلک کا اندم بھرتے ہیں اس کے پیغام کو جہاں بیٹھو اس کو آگے پہنچاؤ یہی ہمارا ہے کل ہمیں جواب ان کو دینا ہے انہیں جواب اوپر دینا ہے اوپر والے کو اوپر دینا ہے تو مقصد کیا ہے کہ کل یہ کہہ سکیں گے یہ میری شاگرد یہ میرے مریدین یہ میرے عقیدت مند صحیح ماروں میں انہوں نے ہمارے دین کو اور دین کے پیغام کو عام گئے آئیے حضرت امام علی مقام اور اہلِ بیت حضرت نے بہت ہی بہترین سمجھ لیجئے کہ یہ تفسیر میں امام راضی کی تفسیر اور میں اکثر پڑھتا ہوں اس تفسیر کو جس میں اس آیتِ کریمہ کو امام راضی نے جو بیان کیا نا اللہ اصحابک النجوم یہ اہلِ سنت کا عقیدہ اور آلہ حضرت نے ملفوضات میں دونوں کو جوڑا ہے کتنی خوبصت انہوں نے بات کی میں خیر مختصر کے اشارے سے نکل رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ کے بعد جی پی ایس ہے ٹائم ہیں گھڑییں ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا حضرت نے تو وقت کی وجہ وجہ سے تھوڑا سا اختصار سے کام لیا میں اس کو تھوڑا سا تفسیر سمجھاتا ہوں کہ یہ اصحاب میکن نجومی اور ناو آلہ حضرت نے فرمایا نا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور ارے نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی ارے سن لو تم اگر اہلِ بیت کا بھی دامن تھام لوگے اور صحابہ کا بھی اصحابِ نجوم کا بھی جن کو ستارے کہا ان کا بھی دامن تھام لوگے تو تم کل فلاح پا جاؤگے یہ آقا کا فرمان ہے اور یہی اہلِ سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ نہ ہم خارجیوں کی طرح اہلِ بیت پر نکتاچی نہیں کرتے نہ ہم رافضیوں کی طرح صحابہِ اکرام پر نکتاچی نہیں کرتے الحمدللہ ہم تو اہلِ بیت کے بھی چاہنے اور ماننے والے ہیں جس کا ثبوت یہ ہیں اور اس سے پہلے دو فرم آپ دیکھ چکے جس میں ہم صحابہِ اکرام کے بھی ماننے اور چاہنے والے ہیں یہ جیتا جاگتا ثبوت شگاگوں کے اندر آئیشہ کمیٹی نے اتنا خوبصورت حضرت کی رہنمائی میں دیا کہ صحابہ کے ساتھ ملاتے ملاتے میں اہلِ بیت کی شان منانے آئے ہیں تو الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمیں عالی حضرت نے سکھایا کہ ان کی پیر بھی کر لو اصحاب کی اور یہ حدیث میں امام راضی نے بھی تفسیر میں بڑی خوبصورت بہت کلام کیا کرنا چاہے بندہ ایک گھنٹہ بھی کم ہے اس کے اندر خیر دیکھئی آپ اہلِ بیت ہم تو اہلِ بیت کا ذکر کر رہے ہیں دن کن کا ہے نا اب غور کیجئے اہلِ بیت ہیں کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مفصیب اندرس پر اس کلام کیا ہے کہ اہلِ بیت میں سرکار کی ازواج سرکار کے امزادے یعنی چچا کے لڑکے خود چچا جتنے رشدار جو حضور کے نسب سے ہیں قصب سے ہیں نسبت سے ہیں جتنے رشدار ایمان والے سارے کے سارے اہلِ بیت میں شمار ہوتے ہیں اور امام بہیکی نے تو قلم ہی توڑ دیا وہ جملہ لکھے کہ وہ تو وہ جو خاندان میں ہیں سرکار نے سلمان فارسی کو بھی اہلِ بیت کہہ دیا یہ اختیار مصطفیہ خاندان میں نہیں ہے سلمان فارسی کہاں فارس ساڑھے چار سو پانسو برس کی عمر ہے ان کی سب سے زیب ترین صحابی حمد شمار ہے ان کا سلمان فارسی کہاں سے آئے لڑتے پڑتے آپ دیکھیں کہاں کتنے مذاہب چینج کر کر سرکار کی بارگای اقدس میں آئے اور سرکار نے ان کو کہا آسے مسلمان میرا اہلِ بیتی تو میرا اہلِ بیت ہے اور وہ متفق ہیں تارے محدث کے یہ بھی اہلِ بیت میں سلمان فارسی کا بھی شمار ہوتا ہے جو سواب اور جو جزا میں دینی ہے انشاءاللہ ان کی بھی عزت اطرت اور سیدنا عمر فاروق نے اس کو ثابت کیا ثابت کیا سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام آدمیوں کو ایک حصہ دیتے تھے سلمان فارسی آتے تھے تو دو حصہ آتا فرماتے تھے تو یہ ہمیں صحابہ نے سکھائی محبت اہلِ بیت میرے دوستوں مزرگوں اگر آپ دیکھیں محدث ان فرماتے ہیں کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام کی آلیں ہیں موجود آل سب کی موجود ہیں لیکن اللہ جو فضیلت میرے آقا علیہ السلام کی آل کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی اور آلِ اطحار اہلِ بیت ہیں کیا بڑے خوبصورت لال چوڑے آٹھ آٹھ فٹ کر دس فٹ کر جس کی وجہ سے ہم اہلِ بیت کہتے ہیں نہیں اللہ اطبر یہ اہلِ بیت اگر ہیں آج جتنے موجود ہیں سننے یہ صرف وجہ ہے تو نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خونِ رسول مل گیا اس لیے وہ اہلِ بیت آج بھی کہلاتے ہیں جو بھی ولاد ہیں ارے یہ تو اہلِ بیت ہیں کنتم خیرم امتی اللہ اطبر تمہارا کیا ردبہ ہے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کی امتوں تم بھی بہت بہترین امت ہو اے اللہ ہم بہترین امت ہیں یا اللہ ہمارا کیا حال ہے مجھ سمیت مزید میں آکے جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں تسلیم کرلو آج بڑی راہت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا خیبت کر دینا برائیے کر دینا ہر برا کام ارے آقا فرما رہے ہیں سنتِ رسول چہرے میں سجاؤ ہم زند پر رہے ہیں نہیں سجائیں گے ہے نا پھر بھی اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں اے بندے نہ بول یہ بہترین امت ہے پھر بھی بہترین امت تو اس بہترین امت اللہ اکبر دوسری امتیں بھی تو تھی اللہ اللہ نے ان کو بھی تو فرمانا ہوتا اور کیسے امتیں تھیں سنو ایک مجھ تحاوی شریف کے اندر سے ایک بڑا اچھا نقطہ یاد آگیا امام نے کہا زبردست بات کی ہے دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی پیغام لے کے جاتے تھے کہ ہمیں بھی جلوہ ہمیں بھی دیدار اللہ ہماری بھی سن لے ہمیں اتنی عبادت کرتے ہیں یہ تو ایک دن اللہ کی بارکہ یقدس میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین اتنی محبت کرتے ہیں تم سے میری امتی میرے پیارے تو کچھ کرنا ان کی قبول کرنا ان کی قربانی کوئی ایسی آزمائش اللہ نے فرمایا آزمائش میں پورے ہوتریں گے اللہ یہ اللہ تو آزمائش کر اتنے ہیں کہ جان ہتیلی پر رکھنے کو تیار ہیں سارے اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کر سب کو گئے اپنے اپنے جسموں سے ایک ایک پاؤ گوش پلیٹ میں ڈال کے میری بارگاہ میں پیش کریں کیا فرمایا آج ہم پہ یہ امتیان آ جائے غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی عزیز ہیں نعرہ لگانا بڑا آسان ہے لیکن جو نیزے پر چڑے ہیں وہ بہتر صحابہ وہ بہتر جلیل القدر جان سارانے امام علی مقام خدا کی قسم یہ تو میں بول اور آپ بول رہے ہیں پڑ بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں وہ منظر تو دیکھو یار اپنے بڑے بیٹے کی لاش کو چنو رہے ہیں جن کو کچل دے گیا گھوڑوں سے ان کو اٹھا کے امام اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان اللہ معصابرین ہر وقت صبر کی بات ہی کرتے ہیں اٹھا رہے ہیں نن نے بچے کو تیر لگا تو امام کو بھی تیر لگا اللہ عبر رابی البدایہ والنہائیہ پڑھیں آپ پوری تفصیل امام بہیکی نے تفصیل سوائق المحرکہ پڑھیں کتنی کتابیں بتاؤں آپ پڑھیں اشارات النوعات میں امام شاہ عبدالحق محدیث دہلوی کو پڑھیں اللہ عبر بے شمار کتابیں ہیں جس میں یہ بیان جائے گیا سارا واقعہ شروع سے آخر تک لے کے اور نسائی شریف کے امام سیہ ستہ کی کتابوں میں اور سیہ ستہ کے امام تاریخِ وفاد تین سو تین امام نسائی کی وہ اس دو سو سے لے کے تین سو سکیہ شر کے اندر جو محدیث ان کھڑے ہیں نا اہلِ بیعت کی شان میں وہ اس سے پہلے نہیں تھے کیونکہ یزید کا غلبہ تھا اس کی فوج کا اس کی بربریت کا خوف کا غلبہ تھا لیکن میں آپ کو بتا ہوں آپ کی معلومات کے لئے السوائف المحرقہ میں امام اللہ عبر ابن حجر مکی شافعی تاریخِ پیدائش نو تاریخِ وفاد نو سو سنتالیس اللہ عبر آپ فرماتے ہیں حدیث نمبر بھی لے لیجی اگر چاہیں تو کوڑ کریں فور ایٹ فور فور ایٹی فور فور ایٹ چار سوڑتالیس ای تینگ اس میں فرماتے ہیں سنی آپ یہ یزید کا بیڑا غرق کب سے ہوا کب جتنے محدث ان کھلے نا ظاہر ہے ایک کوئی چیز دبیویت سب ڈرے رہے ہوتے ہیں کوئی ایک جوان یہاں کھڑا ہو جائے بولنے والا تو پھر سارے بولنے لگ جاتے ہیں سب کے دل کھل جاتے ہیں وہ امیر المومنین نواصہِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد العزیز بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے ان کی محدث اپنے زمانے کے اور محقق اللہ اکبر ایمان کہلاتے ہیں اپنے دور کے ان کے پاس ایک شخص آیا وہ ہی تھا دن ملزدوں میں بم رکھتے ہیں وہ تھا سمجھ گئے ہوں گے آپ مثال نہیں میں دیتا مثال میں نہیں دیتا میرے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم سب کے واجب الاحترام اللہ واجب الاحترام نائمی صاحب نام آپ نے سنا احمد یار نائمی مفتیوں کے مفتی اپنی قلم میں ایک جملہ لکھ کر گئے پچاس برس پہلے پڑھ لیجئے گا وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی وہی ہیں جو یزید نے کعبے کے اوپر گندک کے بم مارے تھے خور کرو وہ تاریخ یاد ہے نا خانہ کعبہ کو دست و معمور کرنے والا یہ یزید بدبخت مدینہ میں تین روز تک نمازیں نہ ہو سکیں گھوڑے باندھیں اس نے اللہ روزہ رسول کے قریب اس قدر بے حرمتی کرنے والا سات سو کے قریب آپ لکھتے ہیں اٹھائیں مہدیس کی کتابوں میں سیون ہنڈریڈ صحابہ کا قاتل اور تمام جلیل القدر خواتین کی عصمتوں کو دریز کرنے والا یہ یزید جس کو آج سارے لوگ امیر الممنی نعوذ باللہ کہتے ہیں ان بدبختوں سے پوچھو تو سریح داستان تو سنو اور تم کیسے کہہ سکتے ہو میرے دوستوں اللہ قرمان جاؤں میں امام التفسیر اللہ السید زادے پر اس سید زادر میں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تفسیر روح امانی میں پڑھیں یہ کہ ایسا بہترین حاشیہ لکھا ہے بلہ خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں بلہ میرا وجدان میرا یہ تصور ہے میری ایک بصیرت ہے کہ یزید کو رسالتِ ماہ پر ایمان ہی نہیں تھا ختم کر دی بات بتاؤ اتنا بڑا مفسر لکھ رہا ہے کہ ایمان ہی نہیں تھا پھر آج آپ امیر المومنین نعوذ باللہ اور یہ کہو وہ تھا کیسے ہو سکتا اتنا بڑا واقعہ آج اہلِ بیت کے بچے کو کوئی مارے تو دوسرا بولتا ارے بھائی سید ہے خیال کر آج جتنا دور خراب ہے وہ تو بڑا نزدیک تھا سرکار کے وہ دور تو بڑا نزدیک تھا لیکن یہ دور کتنا خطرنا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سید کے بچے کو ماریں دوسرا تلقین کرتا ساداک کا بیٹا چھوڑ دے لیکن وہاں اتنا بڑا اللہ وکر بچے بچے کو تیر مارے گئے اور شہید کیا گیا خیر میرے دوست و بزرگو امیر المومنین کے پاس جب پہنچا جس کا میں نے آج رات ذکر کرنا نہیں تھا لیکن دبے دبے الفاظ میں نے کہا وہ خارجی پہنچا اور کہتا یا امیر المومنین اس کو کہتا ہے یا امیر المومنین یزید امیر المومنین نعوذ باللہ اللہ وکبر یا امیر سیدنا حالانکہ خود اسی اسی کے قبیلے کے ہیں بنی امیہ کے عبدالعمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ انہی کہیں لیکن کھڑے ہو گئے اس نے کہا تو بدبخت کیا بولتا ہے آج بولا ہے میری مجلس میں آئندہ نہ بولنا چالیس کوڑے اس کو مارے پر اس کے بعد پھر جو محدث نگئے تاریخ ہی بتا رہا ہوں تاریخ غور سے کرئے پھر محدثوں نے جو اہلِ بیعت پر لکھا ہے امام نسائی اٹھائیں اللہ ہوئی کہ ایک حدیث مناقب اہلِ بیعت کے اوپر ابنِ ماجہ ابنِ ترمیزی چلتے جائیں تو بہکی سے لے کر اور ماشاء اللہ جیتنا بھی آگے جائیں میں نے آپ کو تھوڑے سے بتایا آپ کو محدثوں کے نام آپ کے حوالے کے لیے اس لیے کہ دینا پڑتا ہے وانا میں سیدھ سیدھ گفتو کر کے نکل جاتا میں نے کیا کرنا تھا لیکن آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار حدیثوں میں ہے بھی نہیں یہ قصے یہ کہانیاں یہ ذکر یہ ایسے چل اللہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو تیرہ سو سے لے کر پہلے سے لے کر آج تک کب میں نے آپ کو بتا دیا حافظ آلوسی صاحب کی کتاب تفسیر بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روحیمانی کا ذکر بھی کر دیا کہ اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری کتابیں اللہ ہو تفسیر ریاض القدس آلِ بیت کی شان کے اندر یہ کتاب پھول نکالتی ہے پھول آئے ہیں پڑتے جاؤ اس بلستان کے اندر قربان جاؤ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم پہ قربان جائے تو میرے دوستوں ان کو خاص جزا عطا فرمائے آج کی شب میرے دوستوں وزرگوں کو ذکر چل رہا ہے اہلِ بیت کا اب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی قلم سے جس قدر اہلِ بیت کو مٹانے کی اور غلط زبانی کی امامِ عالی مقام کی شان کو گھٹانے کی جس طرح قدر انہوں نے کوشش کی اور یہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ ہوبر اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو ضرور یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا مقام حدیث سننیجئے بھائی کی شریف کی اتفاق کہ اگر کوئی شخص بہت بڑا عالم بہت بڑا فقیر بہت بڑا محدیس بہت بڑا مجدد بھی ہو جائے اور عابد ایسا بغیر ریاکاری کے خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والا عالم فاضل عابد یعنی سمجھ لیے حاجی حاجی زکاة دینے والا نماز پڑھنے والا عبادت کرنے والا لاکھ بڑا متبر ہو اگر اس کے دل میں رائے کے برابر بھی اہلِ بیت کی شان موجود ہوگی اللہ رب العالم کل قیامت میں یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا خود کرے گا یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا قیامت کے دن اٹھان ہوگا اسی کے ساتھ وہ اٹھے گا بتائیے ایک اہلِ بیت کا بغض رکھنے والا چھوٹا اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہ کے حبیب کی دعا میرا حقا اللہ علیہ السلام کی دعا فرماتے ہیں نا یا حسین و منی و منن منن الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے اس سے بڑھ کر کیا حسین فرمایا پھر اگلہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا حضرت نے ساری حدیثیں بیان کر دی جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ اور مجھ سے محبت کرے گا جو اللہ پھر ہاتھ پکڑ کے دونوں بچوں کا کہ ان الحسن والحسین ریحانت یہ دنیا یہ جنت کے پھول ہیں میرے دو شہزادے اور سنگا کرتے تھے یہ بھی بڑی مشہور بات ہے میرے دوست و بزروں کو آؤ میں آپ کو ایک ذکر کروں اس حدیث کا جس کو امام نے ساگی بڑی تفصیل سے لائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اختتام پر چلیں گے فکر نہیں کرو یہ حدیث سن لو اور اپنے عقیدوں کو درست کر لو اللہ اکبر امام فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا جب سنو شروع میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جماعت ادا کرنے کے لئے اپنے حجر شریف سے نکلتے تھے حضرت سیدنا بلال آزان دے کر تھوڑا انتظار کر کے تکبیر دے کر عقامت دے کر عقامت ادا کر کے اٹھ جاتے تھے احتراما حضور کے دروازہ کے باہر تاکہ پہلی دفعہ نکلیں حضور علیہ السلام اور میں دیدار کر سکتا ہوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے یہ شروع میں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک طریقہ تھا امام نسائی دیکھے کتنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کو دیکھا دیکھی آگے کے چار ہمارے ابھی یہ مسجد میں ہوتا ہے جو چار کرتے ہیں تو پھر دوسری بارے میں بھی وہ ساری سب وہیں کھڑی ہونے لگ گئی پتہ جب آپ پوری مسجد ہی اس عمل پر آگئی کہ اب سرکار نکلیں اور عقامت دے دی جاتی ہے ایک دن یہ چندتا تھا معمول یہ میں بیان کرنا ہوں مسئلہ کہ بڑا مسئلہ اٹھتا ہے کہ عقامت میں حیال الفلا پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں سن لیجئے اندھا والا بھی دے دیا ہے الحمدللہ کوئی دل کو تشکیم نہ ہو تو ریفرینس جو بھی ہو آپ لینا چاہیں انٹرنیٹ پر نشائی شریف اٹھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو اور یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ جب میں اس کا اینڈ بیان کروں گا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا بہت سے لوگوں نے مختصر کرتے ہیں حدیث کو ایک مختصر حدیث ہوتی ہے ہوا کیا ایک دن آقا علیہ السلام عقامت دے دی سب کھڑے تھے جب سرکار دروازے کے جیسے باہر آئے کچھ کام یاد آگیا دیکھا سب صحابہ کھڑے پلٹ کر واپس چلے گئے اور دیر ہو گئی دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ جب واپس آیا آقا سرکار علیہ السلام نہیں ایسا نہیں کرو بھی اس میں تو بڑا طوالت ہو جاتی ہے تمہاری عقامت میں ایسا کرنا آج کے بعد آج کے بعد ایسا کرنا کہ جب میں آؤں بلال تم کھڑے ہو کر عقامت دینا اور میں جب مسلے پہ حیال الفلا یہ کہے کوئی صحابی کہا کوئی بندہ اٹھے نہیں اپنی سرکار نے فرمائے میری تعظیم کے لئے اٹھنا ہوتا ہے نہ اٹھنا نہیں جب یہ بلال کہے حیال الفلا حیال السلام پہ تیاری کرنا اٹھنے کی اور حیال الفلا پہ کھڑے ہو جانا پھر میں آکے نماز ادا کر دوں گا پھر یہ معمول عبدالعبین مسعود کے حدیث مشہور پھر وہ آتے آپ یہ معمول رہتا اس سے آپ کے ذہن میں اپنے عقیدے کی پختگی آگئی اہل سنت والجماعت کی کہ ہم اگر انشاءاللہ الحمدللہ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں نبو ظلوہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو گیا حضور نماز ادا کرنے کے لئے نماز ادا کی سارے صحابہ کھڑے اتنے میں حضور کے پیچھے پیچھے سلو سلو ننے ننے قدموں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آنو چلتے ہیں آگئی حضید مزید شمند میں ساری کے سارے آپ معاشرہ سارے پڑھ لکھے علم والے لوگ ہوں مدد بتانے کی سلی تفصیل کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں میں صرف ٹچ کرتا جا رہا ہوں وہ جب آ رہے ہیں قدم سے ننے ننے قدموں سے وہ سرکار جیسے ہی سجدہ مبارک میں گئے آپ کاندے مبارک پر بیٹھ گئے اب آپ کے سامنے ساری تفصیل آگئی آقا علیہ السلام نے تذبیح پڑھنے شروع کر دی سبحان اللہ بیال آعلا پڑھتے ہیں آپ میں نے اپنی ناقص معلومات میں نہیں علماء سے علماء تو بیٹھے ہیں یعنی کی بہت مطالعہ میرا ایک ناقص مطالعہ ہے میں نے تیرہ سے زیادہ کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ تیرہ سے زیادہ کسی نے تذبیح پڑھی ہو یہ میرے ناقص معلومات ہیں ونہ علماء تو زیادہ جانتے ہیں کوئی کہے نہیں آپ نے کہا وہ علم تو کہہ نہیں چالیس تو وہ ہو سکتا ہے لیکن میری ناقص معلومات ہے جتنے محدد سے ان کو پڑھا تو بھی ٹوٹا پھوٹا سب نے تیرہ کہا کہ تیرہ مرتبہ پڑھی جاتی ہے تذبیح سجدے میں اب اس دن آقا علیہ السلام کے کاندے مبارک پر امام عالی مقام ہیں حضور نے تیرہ تذبیح ختم کی ہم مہت دیزدے کو حاشہ لکھتے ہیں اللہ کی نگاہ رب کریم تک پہتی ہے رب اب کیا کروں آگے جاتا ہوں تو چودہ ہو جاتی ہے تو نے کہا تیرہ پڑھنی ہے اور چودہ نہیں پڑھتا تو میرا جو ہے یہ لانگلا گر جائے گا چوٹ آ جائے گی رب کریم فرماتا ہے محبوب آج تجھے اجازت ہے سجدہ بھی تیرا تسبیح بھی تیری جتنی چاہے پڑھ پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری کوئی علی والا ہے نہیں کہ آج تو علی کی نعرہ لگنا چاہیے نعرہ حیدری علی کی اولادوں نے جو قربانی دی بے شک نعرہ تحقیق حق چار یار ہم تھبکے ماننے والے ہیں لیکن آج تو مالا علی کا دن ہے اللہ اوپر ان کی اولادوں کا دن ہے کتنے خوش ہوں گے اہلِ بیت اگر ہم مل کر محبت کے ساتھ اس جو محفل کو ذکر کی محفل کو سجا رہے ہیں ہم میرے دوستوں سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں تیرا نہیں چالیس نہیں پچاس نہیں ستر تذبیح پڑی کتنا طویل سجدہ اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب آج جتو نے جو یہ سجدہ کیا ہے کل یہی تیرا بچہ اتنا طویل سجدہ کرے گا کہ یہ امت تیری اس سجدے کے اوپر ہر سال سال اس کا ذکر کرتی رہے گا اور آج دیکھو خدا کی قسم وہ سجدہ آپ دیکھو سجدہ تو پہلی ارکت کا تھا میں آپ کو بہت کام کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر اتحذیب ترقیب بہت کام کی بات بتاؤں گا ایسے امام نکتے لاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا دنیا میں جب بندہ مرتا ہے نا بندہ مرتا ہے نا اس کی آنکھ اوپر ہوتی ہے آپ نیچے کر دے تو ٹھیک ہے کوئی غلط بیانی سے کام لیا آنکھ اوپر ہو جاتی ہیں آپ آستہ سے نیچے کر دے تو ہے امام علی مقام تاریخ لکھنے والے جتنے محدیسین فرماتے ہیں یہ امام کا جب سر کلم کیا ایک اور اس میں ایک نکتہ ہے ایک دن حضرت علی بیٹھے تھے حضرت مولا علی بیٹھے تھے تشریف فرماتے ہیں تو آقا نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو یہ پتا ہے جو شقیل قلب اور آپ نے یزید کو بھی لانتان کی ہے یاد رکھئے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ شرابی کبابی شخص ہوگا میری امت کا رویا کرتے تھے اس بات تھے کہ میری امت میں سے یہ بدبخت قوم نکلے گی یا ایسے لوگ نکلیں گے اللہ عبرزانی فاسق فسق و فجور والے یہ جملے ادا کی ہیں میرے دوستو حضروں تو وہ نے کہا وہ جو لہین ہوگا اس کے سینے پر سفید دا ہوگا اے اے کیا بات اور یہ مولا علی قرم اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں میں آگے مقتصر کر رہا ہوں آپ کو لے جا رہا ہوں کربلا کی طرف کیونکہ وقت میرا بھی ساتھ نہیں دیتا باتیں تو بہت کرنی تھی باتیں تو بہت کرنی تھی میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات جو خیر کو محمدی چھوڑ گیا نا سنو جب سر کا اللہ نے فرمایا نا اے موسیٰ جاو اپنی گوم سے کہو ایک ایک پاؤ گوش دے دے اپنے جسم کا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں نا قربانی اللہ نے قربانی مانگی گوش نکال کے دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کہا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں یا رب العالمین میری قوم اتنا تیری یاد میں تڑپتی ہے اپنی جان تن من قربان کر دیتی ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے چھوڑی اور پلیٹ لے گئے ایک امتی کے پاس بھائی باسون اللہ نے فرمایا تیری ایک پاؤ گوش چاہیے مجھے تو شکر ہے میں یہاں سے گوش کٹوں کا مثال دے رہا ہوں اس نے بہا میں ابھی میں تو بہت مجبور ہوں یہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سارے جتنے تو دعوے کرنے والے تھے نا سب گھر گئے کھبرا گئے در گئے در گئے یہاں اللہ یہ کیا معاملہ ہے رب کی بارگاہ میں پوچھے یا رب العالمین تُو نے تو کہاتا ایک پاؤ گوش لائے یہ تو بڑے کہتے تھے جملے آج تو کوئی گوش دینے کو تیار نہیں ہے ایسے پھر گئے بیماری کا بہانہ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا کہ میری ہڈی کمزور ہے کوئی کہہ رہا میری جائے دل کمزور ہے اور اللہ مانگ رہا تجھے نہیں دے رہے اللہ 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 بہتر جانتا ہے اللہ اللہ نے فرمایا تجھے پتا نہیں موسیٰ اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ نے انہیں اپنی اوقات میں رکھا ہے کسی کو بھی دنیا میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یہ کیوں لنگڑا ہے یہ کیوں اپائیج ہے یہ کیوں وہ ہے لیکن اللہ بہتر جانتا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ نہر والا واقعہ جو ہے نا اللہ وہ نہر والا واقعہ جب سب لوگ وہاں نہاتے تھے تو سارے جشن کے ساتھ وہاں نہانے کا اندزام ہی وہی تھا بات لینے کا باتروم تو نہیں ہوا کرتے تھے ایک نہر ہوتے تھے سب نہ آیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی ساری قوم وہاں ایک اندھا ایک کونے میں بیٹھ کے آتا نا آتا نہیں پہنی پکڑ کے بیٹھ جاتا پیر پانی میں ڈالتا بس اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے اور کہتے بڑا افسوس بیچارے اس کے پاکھ نہیں اس کے پاکھ نہیں کاش اس کے پاکھ بھی آنکھ ہو دی ہم ہی جو آئے کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں نہ آ رہے ہیں یہ بھی نہ لیتا اس لیے کہ اندر تھا تانی میں نہیں جا سکتا تھا اللہ اکبر ایک دن رب کی بارگاہ میں دعا کہ یا رب العالمین یا رب العالمین اس کو آنکھ عطا کر دے تیرے پاس آنکھ کی کیا کمی ہے اللہ تیرے پاس آنکھ کی کمی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا نہیں اللہ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو آنکھ دے دے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اہنے پہ آنکھ دے دی جب وہ آنکھ اس نے پائی اور پانی میں دیکھا اس نے پہلی دفعہ اور اس نے جو بلوالہ دیکھا یہ پانی ہے یہ مزے کرنے جب وہ پانی میں کودہ ہے اس نے بہت بڑا ڈنڈا لیا اور کسی کو پانی میں آنے نہیں دیا سرکت ماننا شروع کر دیا مانندے زخمی یہ میرا پانی ہے میرا میں تو بہت محروم تھا مجھے کیا معلوم یہ دنیا ہے آنکھ آنے کے بعد اس نے اتنی بربریت پھیلائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیلائی موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوا بولے یا موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو دعا کی نا وہ بندہ جو ہے نا اللہ اس قدر خرافات کر رہا پانی میں سب کو مار رہا ہے آپ خدا کے لئے کچھ کیجئے اور آپ کی بارگاہ میں پوچھیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے تو سمجھتا ہے کس کو آنکھ دینی ہے کس کو ٹانگ دینی ہے کس کو غریب رکھنا ہے کس کو امیر رکھنا ہے یہ مالی کے کام مالی کی جانے ہیں تو رب نے فرمایا موسیٰ تیری امت تو کچھ نہ کر سکی نا آج تجھے میں اپنے محق کا تحرف کراتا ہوں اس پاڑ کے پیچھے ایری امت کا ایک شخص میری عبادت میں مقشول ہے جانا اس کے پاس اس کو کہہ رب نے ایک پاو گوشت در جسم کا مگایا کیا کہتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا اچھا موسیٰ علیہ السلام جب پاہر کے پیچھے گئے وہ پلیٹ لے کر چھوڑی لے کر دیکھا تو ایک بندہ عبادت میں مشغول ہے آپ نے فرمایا اس سے اے بھائی اللہ رب العالمین انشاءت فرماتا ہے اللہ کو تیرے ایک جسم سے ایک پاو گوشت کی ضرورت ہے اللہ نے مجھے یہ کام کے لئے بھی جائے وہ بڑی عزت کی ہاتھ چمہ عزت یہ آپ نبی ہیں میں در پہ آئے الحمدللہ بس میں ابھی جسا آپ کا حکم میں کرتا ہوں چھوڑی لیٹلی اندر گیا اندر جانے کے بعد غور سے سنیے گا اللہ اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں ہم امتحان میں نہیں آسکتے آج ہم کربلا کے میدان کی قربانی کو کیا سمجھیں میرے دوست وزرگوں امام علی مقام اولائق عنام اللہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یہ شہدہ ہیں جن کو انعام دیتا ہے اللہ اللہ نے وہ انعام دیا کربلا والوں کو پہلے ہی مقرر کر کے تو انہوں نے قربانی دیئے آج تمہارے دس لاکھ روپے لگ جائیں ڈالر پرائیس بورٹ یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور کوئی تم لینے جاؤ کہ میں انعام ملا ہے لینے جاؤ اور کوئی کہے مت جانا مت جانا تو تم کو بے وقوفت دس لاکھ مل رہے ہیں اور وہاں اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل لاؤ تو امام علی مقام منع کر سکتے تھے کہ میں ایک وربالہ میں نہیں جاؤں گا بہتوں نے روکا لیکن جو فلسفہ امام علی مقام جانتے تھے اللہ اکبر خود بھی علم والے تھے خود بھی محدث تھے اللہ اکبر میرے دوستوں ہوا کیا جب وہ شخص اندر گیا اور باپس آیا تو اس پلیٹ کے اندر ایک ٹکڑا نہیں تھا دس سے زیادہ ٹکڑے جسم کے خونم خان اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تسے ایک ہی ٹکڑا پاؤ کا مانگا تھا یہ تو پاؤ پاؤ کے اتنے سارے کیوں لیایا موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا رب کو میرے جسم کے گوشت کی ضرورت ہے میں نے سوچا اللہ کو میرے ہاتھ کے گوشت کی ضرورت ہوگی شاید میں تو اگر میں نے ہاتھ دے دیا اور اللہ کو میرے سینے کی ضرورت ہوئی اور میں نے سینے کا دے دیا اور اللہ کو میری رانوں کا گوشت کا ضرورت ہوگی اور میں نے سینے کا دے دیا تو میری قبول نہیں ہوگی یہ میری قربانی اس لئے میں نے جسم کے ہر ہر حصے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ پیش کیا یہ ہیں اللہ والے میرے دوست و بزرگوں آج اہل بیت کی شان گھٹانے والے جس قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ کیا جانے یہ آلہ حضرت ہے جنہوں نے دفاع کیا اور آلہ حضرت کے خانوادوں کا کمال ہے دیکھیں آپ ان پر کیا تھا کہ آپ کیا زبردست کلام کیا کہ اہل بیت پاک سے غستاخیاں بے باقیا یہ بھی علماء ہیں ہم اگر آج کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت سارے لوگ کھڑے ہیں یہ علماء بول رہا ہے یہ علم بول رہا ہے برادر اعلی حضرت کیا بولتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے غستاخیاں بے باقیا لعنت اللہ دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ دشمنانے اہل بیت لعنت اللہ ان کے گھر جبریل ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سب کہہ دو قدر و شان اہل شامل ہو جاؤ آج کے اس گلدستے کے اندر میرے ساتھ جو شہدہ کربلا کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا انشاءاللہ تو اس میں لگے گا کہ سب نے اہل بیت کی شان میں کہا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت تو میرے دوست و بزرگوں وہ امام سفین کی جنگ فارغ ہو کر حضرت مولا علی کے ساتھ امام علی مقام آ رہے ہیں دریہ افراد کے پاس پہنچے اور اس دریہ کے پاس کربلا کا میدان امام نے مولا علی نے امام سے فرمایا اے میرے بیٹے جانتا ہے نا جیہاں کیا دیکھ رہا ہوں آج کیا دیکھ رہا ہوں میں بہت جلد میں نے دیکھا تیرا خون یہاں پڑا ہے تیرا خون یہاں پڑا ہے اور بہت جلد تو شہید ہو جائے گا اللہ حضرت کیا تو اس کے لیے تیار ہے تاریخ کے الفاظ ہیں میرے دوستوں کیا فرمایا ست علی نے اے بیٹا یہ وہی معاملہ ہے چلے جائیں آپ قربانی کا نکل گیا دور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں وہاں بھی پوچھا تھا نا یہاں بھی پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا تو قربانی کے لیے تیار ہے اس تو کیا کہا اللہ حبر وہی جملہ کا یا باجان خدا کی قسم جو اسماعیل علیہ السلام نے کہا نا اپنے بابا کو وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ست جیدونی انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ سبر و استقامت والا پاؤ گے میرے دوستو وہ یزید کا کافلہ بدبختوں کا ٹولہ اور وہ شمر جب چھننی ہو گئے میرے امام میں آگے بہت چھوڑ گیا آپ کو سب پتا ہے بس آپ کے درمیان میں تھوڑ سی دیر حائل ہوں دو جملوں کی بات امام گرے ہوئے ہیں وہ سینے پہ چڑ گیا آئے آئے سینے پہ چڑ گیا تو امام نے کیا کرا امام نے اس کے یہ جو گریبان تھا اس کے گریبان کو جب تھوڑا سا پکڑانا زخمی تھے تو ایک دم اس کے سینے کے پر سفید داغ نظر آیا جب داغ نظر آیا تو آپ نے مدینہ کی طرف رکھ کر کے کہا صدقنا یا رسول اللہ صدقنا یا رسول اللہ تین دفقا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا سچ کہا تھا سچ کہا تھا میرا شہید کرنے والا یہی سفید برس کے داغ والا ہوگا اللہ اکبر پھر آپ نے نماز کی محلت مانگی دیکھا آپ نے اور پھر وہ سجدہ پہلا ہی سجدہ تھا اور جو میں نے کہا نگاہیں اونچی اور امام کی نگاہیں نیچی جب امام کا سرطن سے جدا کیا اس بدبخت نے لئین نے تو امام کی نگاہیں نیچی ہیں زمین کی طرف محدیسین فرماتے ہیں زمین کی طرف کیوں ہیں اس لیے کہ امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ ابھی تو میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے کم سے کم دوسرا سجدہ تو کرنے دے بدبخت مجھے تو میری نگاہیں اونچی نیچے رہیں اور لب ہل رہے تھے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماع رفعہ وبدع المیزان اللہ اکبر آخر میں سنو امام زین والابدین بیڑی ہیں یہ محدیسن البدایہ والنہائی اٹھاؤ اٹھاؤ امام بحیقی کو جن کے لئے تو یہ فتوہ لگا دیا تھا اس دور کے محدیسوں نے کہ یہ لگتا ہے کہ رافضی ہو گئے اس قدر اہل بیعت کی تعریف اس قدر معاملہ اللہ ابر امام بحیقی پاک بڑے چار سو پچاس سن وفات امام بحیقی کی دیکھیں وہ دور کتنا زبردہ چلا دو سو کے بعد سارے امام امام مسلم سے امام بخاری سے لے کے مسلم نسائی ابن مادجا یہ سیاستہ کے جتنے یہ دو سو سے تین سو تین سو تین تک میں نے بتایا نسائی شریف میں پھر آ جائیں آپ امام بحیقی سے لے کے سارے مستدرک حاکم کیا بات ہے کمال ہے پھر اس کے بعد یہ امام شاہ عبداللہ محدیس دہلوی سب نے اللہ حبرو اور امام جامی نے بھی کیا کلام کیا ہے اہل بیعت کی شان میں تو میرے دوست و بزرگوں یہ اہل بیعت ہی تھے کافلہ جا رہا ہے بیمار بہت تھے تکلیف میں تھے اللہ حبر یہ وہ ایک شہزادیں ہیں جس سے نسل سعیسادات چلی ہے اور کیا بات ہے کبھی زندگی رہی تو بائیو گرافی آپ زین اللہ بیدین کے پڑے تو خدا کی قسم ان کے ہر ہر عمل کے براہ کے آسو نہ نکل جائے تو مجھے نہ کہیے گا وہ سخاوت وہ عمل سخاوت تو خیر سرکار کی تھی سرکار نے تو دعا دی نا میرا حسین بہت بڑا سخی ہے اللہ کیسا کہ تُو سخی تیرا سخی گھر پار ہے اور گھر کر کر دو تو بیلہ پار ہے ایسا سخی گرانا اور امام زین اللہ بیدین کا جب وصال ہوا نا مدینے کے تو لاکھوں آدمی تو آئے لاکھوں قبیلے کے لوگ اتراف غریب اتنے غریب آگئے حیران رگے مدینے والے یہ کہاں امام زین اللہ بیدین سے مل گئے تو سب کو پتا چلا کہ اپنے جسم پر اونٹ پر ان کے لئے ماہانہ راشن لے لے کر ان کی کفالت فرماتے تھے ایک نہیں میں نے کہا کئی سو قبیلے بہت بڑی تفصیل بہر طور میرے دوستو بزرگوں وہ امام زین اللہ بیدین سے پوچھتا ہے شمر آکے آج ہار گیا نا تو آج ہار گیا نوز بللہ آج تیرا باپ نوز بللہ نوز بللہ مر گیا نا آگے شکست ہم جید گئے نا ہم زین اللہ بیدین فرماتے تو جید گیا ارے تجھے کیا پتا کون جیتا ہے وہ تو کہتا ہے نوز بللہ یہ مر گئے اگر یہ مرے ہوتے تو دیکھ تو سری سر کے اوپر آج بھی زبان بول رہی ہے آج بھی قرآن بڑھ رہا ہے کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اریک بولتا قرآن حسین ابن علی نارے صالح یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی اللہ اکبر سر میزے پر ہے اور قرآن سنا رہے ہیں وہ امام ہیں میرے دوستو بزرگوں بس حد حف جو قربانی کربلا میں دی آپ تفصیل بھی سن چکے میں نے بھی بہت تفصیل کیا آج مجھے کھل کے موقع دیا محبت کے ساتھ آپ سے نہائیتی معذرت کے ساتھ کہ آپ کا دس بارہ منٹ لیا لیکن یہ اہل بیعت کا وقت ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ اللہ وہ ایسے شافی ہوں گے تم حیرت کروگے کہ یار دو گھنٹے اور لمبے ہو جاتے تو ہمارا جنت میں عالی مقام ہو جاتا اہل بیعت کے چاہنے والوں کو جنت تو ملے گی ملے گی اور جنت کیوں نہیں ملے گی جنت کیا ان کی ہے جنت کے سردار کون ہے باواز بلند بلو امام عالی مقام ارے کوئی سردار ارے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر کوئی زمیدان آ جائیں کوئی دوسرا پر نہیں مار سکتا کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا کوئی معاملہ یہ تو جنت میں سوچتے ہو سردار امام حسین اور اہل بیعت کی شان کو گھٹانے والا امام حسین پر نعوذ باللہ غلط تنقید کرنے والا کیا جنت میں آ سکتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آخر کے اندر حرف آخر جو قربانی بہتر لوگوں نے دیں یقین کرو ہر ایک ہی اپنی ایک بے مثال کہانی ہے بے انصاب جذبہ ہے اور نو تاریخی رات آگر آپ کو میں بیان کر دوں صرف نو تاریخی رات بیان خدا کی قسم ایک ایک مجاہدو نے جو کام کیا ہے آقا کے نام پر قربان ہونے کا وہ اپنی جگہ ہے بس بلادرِ اعلیٰ حضرت نے پوری گفتوگو سمیٹا اور بڑے پیار سے کہہ دیا کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے رے کونسی بستی بسائی کونسی بستی بسائی تاجران اہل بید واق دعو الحمدللہ اعلان بھول گئے سونا سونا مزاہرہ کرا کل بھی آپ مزاہرہ کریں گے انشاءاللہ کل بڑے پیر کی نیاز بھی ہے اور بڑے پیر کا عرص بھی گیاروی شریف ہے آج حسینی لندر کا ہے انشاءاللہ کل گو سپا کل سباناللہ اور ہر اسلامی دوسری ہر اسلامی دوسری اتوار کو خواتین کا مدینہ مسجد میں گیاروی شریف گیاروی شریف ختم خادری شریف ہوتا ہے پانچ بجے سات بجے تک کل اتوار سے شروع ہوگی انشاءاللہ آنے والی اتوار بھی مسلمانی مہینے کی دوسری اتوار ہوگی تو انشاءاللہ سات چلے پانچ بجے پانچ سات بجے تک مدینہ مسجد جزا سلام لو جو وفاری راہ ہمیں کو گیا اسی خم صدا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتم میں طلب سے باج نہ آنگا اللہ 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 بے شک واہ تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا میں طلب سے باج نہ آنگا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا جو تیرے کرم سے آشنا اللہ اللہ یا یا حبیب احمد مجتبہ دل مبتلہ کا سلام لو جو وفا کیا مل ہو گیا اسی بم صدا کا سلام لو یا یا حبیب احمد مجتبہ کوئی مر رہا ہے بہیشت پر تو کوئی چاہدہ ہے نیجا دل کو کوئی مر رہا ہے بہیشت پر تو کوئی چاہدہ ہے نجات کو کہ میں تجھ کو چاہ خدا کرے اللہ اللہ میری حص دعا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبہ اللہ 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 اللہ